موسیقی السلام علیکم و بلکم تو میرے یوٹیوب چینل لائف سٹائل بسادی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے فٹ فارٹ مزے میں ہوں گے موجو میں ہوں گے آنس کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہیر اوئل ایسا ہیر اوئل جس کو بنایا جب میں نے میرے ہیر فول بہت زیادہ کم ہو گئے اور ہیر ری گروت بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے اور جن لوگوں نے جی پلاس ویڈیو نہیں دیکھی اوئل کی ویڈیو میں اس کا لینک ایٹ کر دوں گی تو پلیز ضرور وہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو اس اوئل کی قدر و قیمت زیادہ محسوس ہو آپ کے بال گرو بھی کریں گے اور ری گرو بھی کریں گے اور بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا اور جس قسم کے بھی آپ کو مسئلے مسائل ہیں یہ ہر مسئلے کا حال ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی چیز میرے چینل سے دیکھیں کسی اور کی چینل سے دیکھیں گوگل سے سرچ کریں یا یوٹیوب سے سرچ کریں پلیز ایک ہفتہ ٹرائے کریں اگر آپ کو اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا تو سٹاپ کر دیں کیونکہ ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر بندے کی بال ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کی سکیلپ ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کی سکن ڈیفرنٹ ہے ہم ڈیفرنٹ لوگ ہیں اگر یہ میجک اوئل آپ پر ورک کرتا ہے تو گوڈ لکٹو یو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دی تو آپ کا بہت شکریہ لیکن اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے آئیں جب پر بناتے ہیں میجک اوئل میڈ بائی لائف سٹائل ویچ سادی چلنجیں نوٹ کر لیتے ہیں انگریڈینز اس کے لیے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں مسترڈ اوئل سرسوکا تیل کاسٹر اوئل استعمال کر رہی ہوں میں نیم اوئل یوز کر رہی ہوں نیم اوئل کی جگہ آپ اولیو اوئل استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کی سکیلپ کو سوٹ کرتا ہے مجھے اولیو اوئل سے ڈینڈرف ہو جاتی ہے تو اس لیے میں اولیو اوئل استعمال نہیں کر رہی ساتھ میں جی میں استعمال کرنے لگی ہوں کوکوناٹ اوئل یہاں پہ جی آپ دیکھ رہے ہیں فینیو گریک سیڈز میتھرے کھا جاتا ہے اسے بلاک سیڈز کالونجی اور فلاک سیڈز تو جناب ان کے کیا فائدے فوائد ہیں اور نقصانات ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتائی دیتی ہوں سب سے پہلے ہم جی کوکوناٹ اوئل کو لکبر فارم میں لے کے آئیں گے ڈبل بوئلر میتھرڈ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کٹل بوئل ووٹر ہے اس کے اندر جی میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے ابھی کوئی بھی ڈیپ برتل لے لے تو یہاں پہ جی میں سکس ٹیبل سپون مسترڈ اوئل کی یوز کروں گی اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ کپ کی مدد سے استعمال کر لیں کہ ایک کپ مسترڈ اوئل لے رہے ہیں تو باقی اوئل کو اس لحاظ سے آپ بیلنس کر لیں یہاں پہ جی میں کاسٹر اوئل استعمال کر رہی ہوں کاسٹر اوئل بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے ہر گروتھ کے لئے یہاں پہ جی میں چھ چمچ مسترڈ اوئل میں چار چمچ کاسٹر اوئل یوز کروں گی کاسٹر اوئل کو آپ خود سے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھک ہوتا ہے اور اس کو جی یوز کرنے کے لئے ساتھ میں کوئی بھی دوسرا اوئل آپ کو مکس کرنا پڑے گیا یہاں پہ جی میں نے چار ٹیبل سپون کاسٹر اوئل کے بھی یوز کر لیا ابھی جی میں اس کے اندر ایک چمچ نیم اوئل کا یوز کرنے لگی ہوں اگر آپ نے نیم اوئل استعمال نہیں کرنا اور اوئل استعمال کرنا ہے تو آپ دو ٹیبل سپون اوئل کے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو تمام اوئل مکس کرنے تک ہمارا جو کوکوناٹ اوئل ہے وہ جی ملٹ ہو چکا ہے تو جناب اس کو جی ابھی ہم چار ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کریں گے کوکوناٹ اوئل کے تو جناب ابھی ہم ان تمام اوئل کو کر لیں گے مکس اور ہمیں چاہیے جی ابھی ایک گلاس کا ایر تائٹ جار چاہیے ہمیں ابھی جی اس کے اندر ایٹ کرنے لگی ہوں جی میں ٹو ٹی سپون فینیو گریک سیڈز اس کو جی میتھرے بھی کہا جاتا ہے میتھی دانا کہا جاتا ہے اور یہ ہائن پروٹین ہیں آپ کے بالوں کو گھرنے سے روکتا ہے اور ڈینڈرف کے لئے بہت ہی اچھا ہے جی ابھی یہاں پہ دو ٹی سپون ایٹ کروں گی میں فلیک سیڈز کے السی بھی کہا جاتا ہے اس سے جی وائٹامین ای سے برپور ہے اور آپ کے بالوں کی بڑھاؤں کیلئے بہت اچھا ہے اور آپ کے بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے یہ جی کلونجی ہے دو ٹی سپون میں کلونجی کے ایٹ کروں گی اس کے اندر اس کو جی بلیک سیڈز بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو بلیک سیڈز ہیں یہ ہمارے بالوں کے ری گروت کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے جی یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لی ہیں ابھی ہم کیا کریں گے جو ہم نے اوئل بنایا ہوا تھا اس اوئل کو جی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ابھی ہم جی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ سارے سیڈز اور اوئل اچھے طریقے سے ہو جائیں گے مکس کرنے کے بعد ہم جی اس کا ڈکن بند کر دیں گے اور اس کو کسی بھی ونڈو میں رکھ دیں گے جہاں پہ جی ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہی ہو آج بہت کڑک دوب تھی تو ایک ہی دوبی اس کو یہ نافت تھی اچار کی طرح یہ چلے گا لیکن اگر سردیو کا موسم ہے تو آپ دو تین دن کے لئے رکھتے کیونکہ اس میں تمام سیڈز کی جتنے بھی اس کے اندر وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں نیوٹریشنز ہیں وہ سارے اس اوئل کے اندر ہو جائیں گے شامل تو اس کو دو تین دن کے بعد ہم جی استعمال کریں گے شاور لینے سے تین چار گھنٹے پہلے آپ اس اوئل کی اچھے طریقے سے مساج کر لیں ایک استعمال کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں فرق پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ اوئل استعمال کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز مجھے انسٹاگرام پہ ضرور ٹیک کر کے بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو پھر ملیں گے رب راکھا